بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی لینک ایچڈی کی طرح سے شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ٹرانسپورٹ کیسے کر سکتے ہیں ایک فائل کو ٹرانسپیرنٹ یعنی کہ الفر چینل کے ساتھ اور اگر اس کا بیک گرانڈ آپ آگے کسی بھی جگہ پہ نہیں چاہتے تو اس کے لئے آپ کو مجھے فالو کرنا ہوگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور اس ویڈیو ٹیٹوریل کو انڈ تک دیکھنا ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ٹیٹوریل پسند آئے گا آئیے چلتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹرانسپیرنٹ بیک گرانڈ کیسے حاصل کرنا ہے سب سے پہلے سپرائٹ کرتے ہیں اور دو ان پیچ تھی یہاں پہ ہم ایک اردو کی ٹیکسٹ لکھیں گے اور اس کو ایڈاپ روٹو شاپ میں ایڈاپ روٹو شاپ سے آگے دوسرے مزید ساوٹ ویل میں لے کے جائیں گے اس کے لئے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کون سی ایکسٹینشن یوز کر رہے ہیں اور کس چیز کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے کس سافٹ ویئر میں اس کو لے کے جانا ہے کیا وہ سافٹ ویئر اس کو اکسیس کرتا ہے عام تر جو زیادہ تر ایمیج میں فائل یوز ہوتی ہے اس کو ڈاٹ بی ان جی ٹرانسپیرنٹ سی کے ساتھ ایکسپورٹ کیا جائے تو وہ آپ کو ٹرانسپیرنٹ بیک گرانڈ دے دیتی ہے ٹرانسپیرنٹ بیک گرانڈ آپ کے روز ہمارا کے ویڈیو ڈیٹنگ یا موشن گرافکس کے کام کے لئے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف کریکٹر ملتا ہے اس کا بیک گرانڈ نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ ہی جب آپ ویڈیو ڈیٹنگ کا یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کو پروجیکٹ بنانے کے لئے بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے تو آجی شروع کرتے ہیں اور بھی ان پیج آپ کے سامنے اوپن ہو رہا ہے اوپن ہوتی میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ آپ نے یہاں سے کیسے ٹرانسپیرنٹ آگے پائٹ لے کے ایکسپورٹ کرنی ہے ان پیج کے لئے پھر ان پیج سے سوری ڈاپروٹی شاپ کے لئے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک آلنک اچڈی کی تحریف لکھی ہے اور اس کو میں یہاں پہ اب ایکسپورٹ کروں گا ای پی ایس کی اسٹینشن کے ساتھ ای پی ایس انکیپسلیٹڈ پوسٹ سکرپ فائل دیئے مجھے ایڈاپروٹی شاپ میں بغیر اربین پیل کو کھولے اگر ایڈبل ہوگی تو یہاں پہ اس کو میں پکچر کے اندر ون زیرو پوائنٹ ڈبل ون کے نام سے سیو کر رہا ہوں میں اس کو کر دیا اوکے اس کا بھی شک من کر دیں اب آپ نے کرنا ہے ایڈاپروٹی شاپ اس فائل کو پلیس کر دینا ہے جب یہ یہاں پلیس ہو جائے گی تو یہاں سے آپ نے اب اس کے جو یہ آئیڈنک ایچ ڈی ہے اس کو آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے ایکسپورٹ اس کے لئے جو شارٹ کٹ کیا ہوا ہے کنٹرول شیفٹ آلٹ ڈبل و ایکسپورٹ کرنا ہے ایکسپورٹ کرنا ہے ایکسپورٹ کرنے کے لئے آپ نے لکیشن دینے لکیشن دینے کے بعد اس کو آپ نے نام دینے اور اس کو سیو کر دینے سیو کرنے کے بعد اگر آپ یہ فائل آٹ کھولنا جاتے ہیں ایڈاپ پریمیر برو یا آفر ایفیکٹ میں تو وہاں پہ آپ کو اس کو ٹرانسپورٹ بیک گرانڈ ملے گا مثال کے طور پہ اگر میں پریمیر برو میں اس فائل کو اوپن کرتا ہوں ایسے پریمیر برو میں آپ پی ایس کی فائل بھی اوپن کرتے ہیں لیکن پی ایس کی فائل آپ آپ کے پاس اگر اوپن نہیں ہے تو آپ پی اینجی کو بھی ایسے ٹرانسپورٹ بیک گرانڈ یوز کر سکتے ہیں جتنے گھر میں پریمیر برو اوپن ہوتا ہے میں کچھ مزید کام کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ ایک گانہ یا کوئی اربم یا کوئی بھی پریمیر برو میں کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو خوبصورتی بنانے کے لئے خصوصا اگر آپ ویڈیو ایڈیٹن کا کام کرتے ہیں تو آپ کو خوبصورتی بنانے کے لئے فلاور یا کوئی بھی نیچرل ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے جس کا بیک گرانڈ نہ ہو آپ جہاں پہ اس کو رکھیں ڈرپ اینڈ ڈریک کر کے وہ اسی جگہ ٹرانسپورٹ آپ کو ملے تو اس کے لئے آپ کو کلیکشن کرنی ہوتی ہے پی ایس بی پی اینجی وغیرہ کی جیسے کہ فریمنگ کے لئے آپ نے فریم ملائے ہوتی ہیں تو آپ کو وہاں پہ پی اینجی فائل میں آپ کو بیک گرانڈ کے لئے وہ چیزیں وہ دبت ہوتی ہیں اور دوسرا جو ساب سے زیادہ فارمیٹ یوز کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پی ایس بی پی ایس بی پی اینجی یہ دونوں فارمیٹ بہت زیادہ ہیں اور اگر آپ ویڈیو کو ٹرانسپورٹ رکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ نے آپ نے آدھا گھنٹہ لگا کے کام کیا ہے اور آپ نے ایک ٹاملین کو ایڈٹ کیا ہے کام از کام آپ نے اس میں ہر طرح کی فریمنگ بھی کر لیا اور آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ سے آپ کو یہ ساری چیزیں ایک ویڈیو کی شکل میں ٹرانسپورٹ میں ملیں تو اگر اس میں میں آپ کو وہ طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے ٹرانسپورٹ بیگرانڈ ویڈیو میں الفا چینل کے ساتھ کیسے حاصل کرنا ہے الفا چینل ہی آپ کو ٹرانسپورٹ بیگرانڈ اویل کر دکتا ہے تو یہاں پہ آپ نے کریئٹ نیو پروجیکٹ کرنا ہے نیو پروجیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو بتانا ہے تو میں اس کو کوئی سا بھی نام دے جاتا ہوں ایسے فردی کیونکہ میں یہ ایک ٹیٹوریل بنا رہا ہوں اور یہاں پہ آپ نے اس کو میں مرکری پلی بیک اینجن جی بیو افلیشن کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں آپ اپنے کارڈ کے مطابق اپنے کمپیوٹر کا مطابق اسے استعمال کر سکتے ہیں ہر ایچ ڈی بی کا فیار میٹ میں نے ایدھر پر فیار میٹ میں یہ لگایا ہوا ہے اور میں یہاں پہ اس کو اوکی کرتا ہوں جیسے ہی یہ اوپن ہوتا ہے اور اس کے اندر امپورٹ اسمبلی میں جا کے امپورٹ میڈیا ٹو سٹارٹ کی اوپر میں اگر ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہاں سے یہ موئی سے پچھتا ہے کہ آپ نے کہاں سے کونسی لوکیشن تھے کیا چیز ڈالنی ہے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں ڈرائب اینڈ ڈرائب کے ذریعے ڈرائب اینڈ ڈرائب کے ذریعے اس میں وہ فائل لے کے ہوں تو میں دونوں طریقوں سے آپ کو بتا دیا آپ کو جو اچھا لکھتا ہے آپ کے سانے کے لئے میں اسے ڈرائب اینڈ ڈرائب ہی کرتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اس لوکیشن میں جانا ہے جہاں پہ میں نے اس فائل کو ایکسپورٹ کیا تھا تو اگر آپ چیز مجھے اڈبل ہوتی ہے میں ڈرائب دے کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ فائل اڈبل اینڈ ڈرائب میں نیو سیکرنس بناؤں گا شارٹ کٹ کی اور کنکرول پلس اینڈ ڈیو سیکرنس بنانے کے بعد میں اس کو ڈرائب اینڈ ڈرائب کرتا ہوں تو یہ مجھے ٹرانسپورٹ بیکگرانڈ کے ساتھ ہی ڈرائب ایلے بل ہوتی ہے کیونکہ اس کو میں نے بیکگرانڈ میں ٹرانسپورٹ ایم سے چینل کے اوپر نہیں ایڈیسٹ کیا تو یہ یہاں سے مجھے ٹرانسپورٹ سے گریڈ کے ذریعے مگر آئے گی تو اگر اس کو میں تھوڑا سو بڑھا کروں پل سکرین کے اوپر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرانسپورٹ ہے مزید اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ٹرانسپورٹ ہے تو اس کے نیچے آپ کو اسے بھی اس میں کلر میٹ لگا دیں کلر میٹ میں لگا رہا ہوں اس کو ریڈ کا اور ریڈ کلر میٹ اس کے نیچے میں رکھتا ہوں تو جیسے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ہی ٹرانسپورٹ ہے اچھا اب یہ ویڈیو میں ٹرانسپورٹ چاہتا ہوں تو اگر اس کے اوپر میں نے کوئی کام کی ہے جیسے کہ یہ میں نے اس کے اوپر اٹر کرتا ہوں اور اس کو میں دنوں کے ساتھ ایک سکرینس بناتا ہوں نیسٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کا سکیل پوزیشن پوٹیشن یہاں پہ اگر میں اس کو یہاں پہ کی لگ گئی ایٹومیٹک یہ میں سٹارٹ سے کر کے اگر اتنا تھوڑا سا آگے جا کے یہاں پہ میں اس کو پوٹی پرسنٹ کے اوپر سکیل رہتا ہوں تو یہ چھوٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آکے اگر اس کو میں دوارے سے کی ایٹ کروں گا تو یہاں تک یہ سیز میں رہے گا اور آگے دھاکے یہ میں دوبارہ ہنڈر پرسنٹ کر دوں گا تو یہ ایک اینیمیشن میں نے بنائی ہے میں نے سکیل ان اور سکیل آؤٹ کی تو یہاں پہ میں روٹیشن بھی کرتا ہوں روٹیشن کرنے کے لیے یہاں تک ایک کی لگانی ہے اور یہاں آپ نے اس کو روٹیٹ کرنا ہے جتنے روٹیشن آپ چاہتے ہیں اور یہاں تو آکے آپ نے اس کو دوبارہ کرنی ہے یہاں سے یہاں تک یہ اسی روٹیشن میں رہے گا اور یہاں پہ آکے آپ نے اس کو مائنس فکٹی کر دیں گا یہ ایک بار ایسے ہو جائے گا یہاں پہ اور پھیک بار اس کو یہاں پہ یہ ویلا بیک ریسیٹ پرمیٹر کا اوپر کلک کریں گے تڑھو ہائٹ میں یہ اس کی سیدھی بگ جائے گے اب یہ ایک پریسیٹ بن جکا ہے اب میں کہتا ہوں کہ دوبارہ یہ مجھے نام بنانا پڑے اور منا منایا ویڈیو کی شکل میں میرے پاس اگر بھی بلوں تو اس کو میں ایکسپورٹ کروں گا لیکن ایکسپورٹ کرتے وقت مجھے کچھ باتوں کا خیاب رکھنا ہوگا تاہیے ہم بتاہتا ہوں کہ اس کو ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے کنٹرول پلس ایم شارٹ کٹ کی اور ٹی ایس کی ڈفائلٹ میں اگر آپ یہاں سے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایکسپورٹ میڈیا کے اوپر بھی آپ کلک کر ٹھکتے ہیں جیسے ہی آپ میڈیا ایکسپورٹ راب کے سامنے کھول دائے گا تو یہاں پہ آپ کو یہ والی ایک فارمیٹ کی ایک اپشن ہوتی ہے یہاں پہ آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کو ایک ٹائم کے اوپر کلک کریں اور ایک ٹائم کے نیچے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے میکسیمام بیٹ 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 یعنی کہ یہ والی اپشن اگر آپ لیں گے تو یہ آپ کو کنسپیرڈ میکگرانڈ کے ساتھ دوبارہ اویلیبل ہوگی یہ والی ویڈیو تو یہاں پہ جو الوکیشن ہے آپ نے ہو دینی ہے حساب کے طور پر میں اس کو مائی ویڈیوز میں سیل کر رہا ہوں اور یہاں پہ آکے اس کو ایکسپورٹ کر دینا ہے جیسے ہی آپ کی یہ ویڈیو ایکسپورٹ ہوگی تو آپ دوبارہ سے اس کو پرائمیر پرو میں امپورٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کو ایکسپورٹ چینل کے ساتھ بھی لیبل ہوگی الفی چینل کے ساتھ ٹرانسپارنٹ بیکگرانڈ حاصل کرنے کے لیے ایڈیو پریمیر برو میں ایک دو اور بھی طریقے ہیں لیکن یہ طریقہ سب سے اچھا ہے اور اس میں جو ویڈیو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا بہت اچھے ریلڈ ہوتا ہے اور آپ ایچ ڈی کے اندر اگر کام کر رہے ہیں تو آپ کو بہت ہی مناسب اور بہت ہی اچھے ریلڈ ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند رہے ہوگا پلیز سبسکرائب مائی چینل اللہ حافظ ٹیٹوریل پسند رہے ہوگا